ابھی میں بریلی کے پاس سے رکھنے کے جا رہا ہوں دوستو ربر فرکٹری کے پاس سے بریلی کی تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہاں پر ایک ایسا قصہ ہوا جو آپ بھی سنو گے تو آپ کے بھی خوش ہو جائیں گے اور کئی ہمارے سبسکرائبر اس سٹوری کو جانتے بھی ہوں گے یہ اس ٹائگریس کی سٹوری ہے جو اتیاز کی صف سے چلاک ٹائگریس کا خطاب جس کو دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا کر دیا گیا کبھی تو سوچر میں اس سے زیادہ چلاک اور اس سے زیادہ شاتر واقعی میں میں نے کوئی ٹائگریس نہیں دیکھی تھی میں اس ٹائم ہاں موجود تو نہیں تھا لیکن جو میں نے چیزیں سنی جو دیکھی اس سے یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی میں ٹائگریس چلاکتا تھا کیا سٹوری تھی اور کیا تھا تو میرے ساتھ آسف بھائی ہے ہمارے وہ اس ٹائم یہاں اس دور میں یہاں موجود تھے بریلی میں تو ان کے سامنے کی بات ہے تو میں ان سے پورے چاہوں گا پوری کہانی سنائیں گے میں اس ٹائم کیا تھا اس میں کیا ہوا تھا یہاں پہ شروع سے اب برابر رہا برے لی تو اس ٹائم میں بڑا ایشو تھا کہ ٹائگریس تھی تو لغبہ پتہ سولہ مہینے سے کی جد و جہر کے بعد بھی پکڑ میں نہیں یہاں پا رہی تھی اور لغبہ پتہ ساڑھ لاکھ روپہ اس کے کیپچر کرنے کے لیے خرق کیا جا چکا تھا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ہسٹری کی سب سے چالاک اور سب سے چھاتھی ٹائگریس کری جائے گی پھل حال تو وہ شاید دھوا میں چھوڑ دی گئی ہے وہ لیکن اس کے انتر خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنا چھپنے کا جو مقام تھا جو لوکیشن سے اس کی وہ اتنی چھپا کر سیگرٹ رکھتی تھی کہ کسی پا آئی ڈیا ہی نہیں ہو باتاتا کہ کہاں پہ رکھتی گئی اور اپنی نکلنے کی اور اپنے مومنٹ کی ٹائم بدلتی رہتی تھی تاکہ کو اس کو ٹریس نہ کر سکے اپنے بارک کو اس طریقے سے کرتی تھی کہ وہ آرادم کو ٹریس نہ کرتا کہ کہ پرار نہ ہے یا نہ ہے اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو مطلب چھپاتی ہوئی چلتی تھی تو پتہ سولہ مہینے سے یہ فورسٹ ڈیویزن جو ہے اس کے آفیس آرس ہیں یا ڈبلو آئی آئے والے جو لوگ سے بہت زیادہ پرشان تھے لیکن اس کو ٹریس نہیں کر پا رہے تھے کہاں پر ہے تو یہ علاقہ چونکہ سنسان ہے اور ربر فیکٹری ہے سنتھیٹی فیکٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے تو اس لئے کسی لوگوں کا آرہ جانا نہیں تھا تو کسی انسان کو پر ایٹیک کا کوئی واقعہ فریش نہیں آیا تھا لیکن چونکہ آبادیاں ہیں آس پاس تو اس کے جو پرگمار دیکھے ہیں لوگوں میں باتجیت پہلی آفیس آرستقباد پہنچی تو انہوں نے اس کو لیکٹ کرنے کیلئے ساری کوششیں کی تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ آس پاس گاؤں میں پہنچ کر گاؤں کی عوام کو نقصان پہنچا سکے یا کھیت میں کام کرتے ہو لوگوں کو نقصان پہنچا سکے کافی ایکڑوں پہلا ورہا تھا میرا فادر بھی یہاں ہمارا راموک نیٹیو بسٹکٹ آنا جانا ہمارا برابرت ہم دیکھتے تھے بچپن سے دیکھتا اس ٹائم چلتی تھی کافی ٹائم بن پڑی ہے اس لئے اس کے مومنٹ کو تھوڑا ان لوگوں نے اس لی بھی نہیں کمر کیا کہ سکون سے رہ رہی ہے انسان کو پر حملے نہیں کر رہی ہے تو لیٹ ایٹ بھی جانے دو لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ کسی طریقے سے چھے چھاڑ پرشان ہو کے کہ اندر ہی رہی تھی اور اسے اندر جو نیسورا اس نے شکار تھا سرگوش ہیں بندہ تھے لیکن انسان کو پر کوئی اٹیک نہیں کیا تو آفیسار شہرنا بھی نہیں چاہتے تھے اس کو پتا کہ اس لئے کہ کوئی ٹائگریس رہی ہے جب اس نے انسان کو اٹیک نہیں کرنا تو انسان تو لوگ جاتے رہتے تھے گھانس کاٹنے تو ان کو پکمارک دیکھے تو ان کو شک ہوا کہ یہاں پر کوئی جانور ہے تو اس لئے بات ہوتے 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 وہ آفیسار تک پہنچی تو لوگوں نے سرچنگ شروع کی کومبنگ کی اس علاقے کی لیکن کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہو پائے کہ کہاں ہے اور لوگ اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے تھے بہت کوششیں ہیں کہ ہاں کے لگایا گئے پڑے باندے گئے بکرے باندے گئے کیجز لگایا گئے لیکن جانور ایسے کا ایسا رہتا تھا پڑے جو کھلے باندے وہ تو مرے وہ ملے بہت سکتا ہے بکرے باندے گئے تو وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے لگا کہ ایسے کامری کی کامری بھی لگا تو اس میں آتی کامری جاتے اور پیٹری باہر بیٹھے جاتے اندر نہیں جاتے ایسے چالانگی سکتا ہے اندر نہیں گئی یہاں تک کہ کامری میں اس کے بہر باندے گئے اس کے لئے بہار تک رہتی تھی اندر نہیں جاتے بہت سمجھدار شیئر نہیں تھی تو بہت چھپتی کھانت ہی تو بہت حسن ہوا کہ اس کے پنگمارٹ جو تھے وہ لوگوں نے دیکھے تو کیمرے جو لگے تو انہوں نے وہاں پر ایک بوائلر ٹائم کے بڑے بڑے درم رکھے تھے کہیں تھے بہت خارم چار پاند کہیں تھے بہت بڑے بڑے ہمیں عجیب سا لگتا تھا کہ کیا کیا ریڈی ہمارے پاس آتے تھے تو جب ہم نے اب تو اس کے اندر اس کے جانے کے سبوت ملے کچھ مطلب شائن ملے کہ ہاں اس کے اندر جا رہی ہے لیکن جب جا کے دیکھا تو اس میں تو ڈبل لیئر وہ وائلر ہے اور اس کے اندر تو ہائیڈلی ایک ڈیرڑ فوٹ کی جگہ ہوگی اس میں تو انسان تو دور کے بعد کوئی چھوٹا تھا بچہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو بات آئی گئی ہوگی اس میں کہاں سے جا رہی ہے کہاں رہی کچھ نہیں پتا تو اس کے اوپر پھر کیمرے اسپیشلی فوکس کیے گئے کہ اسی کو دیکھو میرے ساتھ نے کوئی ٹیم آئی تھی تیرے دون چھوٹا پتا کر رہا تھا تیرے دون چھوٹا پتا کر رہا تھا تیرے دون چھوٹا پتا کر رہا تھا اور کئی تھے پیلی پیٹ کے لوگ ٹائگر ریزرگ کے بھی تھے اور ایک صاحب تھے کوئی اختہ صاحب کر کے سچا آئی تھی اس کو نام آتا تھا وہ دن پیپرو پر بھی آتا تھا کافی چلتا تھا کافی سوسر میڈیر پر بیرا تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی بہت مینکی کوئی ڈاکٹر بھی تھے وہ بھی کافی بچارے انوالف رہے تو اس کے بعد جب سارے فوکس کیمرے اُسار کیوں کر دیئے گئے اب اس کو دیکھو کہ یہاں پہ آ کر جانے کے نشان تو ملنا ہے آنے کی نہیں ملنا ہے تو اس کا مطلبہ وہ چکوی میٹلک تھی تو اس کے اندر بھی ایک دن یہ پکڑے گئی کہ ہاں اور حیرت کی بات تھی کہ اس میں پتہ نہیں کیسے اپنا آپ کو ایڈرز کرتی تھی اس کو کوئی ریلیف ملتا تھا جیسے انسان کوئی کوئی ہوتا ہوتا مالیش کروانا آپ کو دبوانا پسند کرتا ہے تو وہ تھوڑا فس کے بہت اس میں بہت بہت کنجسٹرٹ جگہ میں رہتی تھی تو ہوتکتا ہوتا 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 کوئی ریلیف ملتا ہوتا ہوتا اس کے مسلس کی کوئی مالک شروع جاتی ہوگی اور میں نے شاہر سنا ہے جب ان لوگوں نے میں بھی کئی اس پہ ہی سنا ہے میں نے کوئی شوری کہ اس کا پاگمار جب دیکھتے تھے جب وہ کیمرا ٹرپنگ میں اس میں کیمرا ٹرپ میں آیا اس کا فوٹو تو ایسا اس کو دیکھنے سے لگ رہا تھا بہت ہیلتی ہے ہیلتی تھی تو اس کا مطلب اسے شکار بکار وہاں سب ملتا تھا سب ملتا تھا نیچرلل ملتا تھا تو اس نے جو ہاکے وگر رہے میں باندھ گیا جانور آیا ہے اس کو ہاکے باندھ گیا ہاکے سے اس کو شکار کے لالتما کے اlenessائے شکار کے countries کبھی آپ کا قال들 اب کی جانور legit کرتے ہیں اس نے وہ شکار ملتی تھی ہے اپنی خرگوچھ ہیں یا جو بھی چیز ملتی تھی وہاں پر نیرائے بہت ہوں سریوں میں تو اتنی چلاک تھی وہ اس کے اندر پس کے رہتی تھی اور کسی کے آتھ میں نہیں آتی کسی کے آتھ میں نہیں آتی تو وہ ریلیکس ہو کے آرام سے رہتی تھی اور اسی اُلٹے پیر واپس آئی نکلی اور اپنے بھومنے نکل گئی اور آس پاس جو ہیومن ڈومینیٹڈ علاقہ تھا جہاں لوگ رہ رہے تھے وہاں کبھی نہیں گئی وہ تھوڑا دور بھی ہے وہ اپنا علاقہ کئی اکڑ میں ہے بہت پچاسیوں اکڑ میں جگہ ہے وہ تو اس میں اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی وہ اپنے اسی ایریا میں رہتی تھی اور دن کے بہت مختصر حصے میں وہ دن میں صرف آرام کرتی تھی وہاں پہ رات میں شام سے آکر وہ باہر ہی رہتی تھی شکار پر رہتی تھی ٹائم میں بدلتے رہتی تھی کبھی پانچ بجے آگئی کبھی تین بجے آگئی کبھی شہ بجے آگئی پھر باہر رہتی تھی دن کے کسی وقت میں آگئی وہ تھوڑا آرام کرتی تھی تو اس لیے پھر بڑی مشکل تھے ان لوگوں نے اس چیز کو مطلب پائنٹ آؤٹ کیا کہ ہاں یہ یہاں پر رہتی ہے پھر اس کو ڈرلوں سے بتاتے ہیں کہ ہول کر کے اس کو چھت کر کر کے جگہ 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 کر کے اس کے اپسنس میں ڈرل کیا گیا تاکہ کار ٹائم ہم آسانی رہے کیونکہ ٹرنکولائز کرنے کے بعد ٹائم زیادہ نہیں ملتا تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم پہچیس منٹ لگتا ہے ہاں یا تو ایک گھنٹہ لگتا ہوا ہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا دوستو ابھی پیلی بیت میں جو میں نے ویڈیوز دیکھی ماہ لوگوں سے ہم پیلی بیت سے آرہے ہیں تو یہ پہلی پڑتا ہے پیلی بیت سے تو وہاں جو میں نے پیلی بیت کے ویڈیو دیکھے ٹرنکولائز کے تو ٹائگر کو ڈاٹ مارنے کے بعد کچھ دیر وہ ہوش میں رہی جی اس کے بعد جا کے ہو رہی ہو رہی ہوئی دو تین بار اس کو سنا ہے ڈاٹ دیا گیا لیکن وہ بلکل فینڈ نہیں ہو پا رہی تھی اور اس کے بعد کچھ اثر ہوا ہوگا تو اثر ہو گیا بہت ہیل دی تھی اس کے بارے میں اس ٹائم میں دیان ہے تین چار سال کی ینگ ٹائگریز تھی کافی ہیلتی تھی اور پھر نیچرال ہیپیٹیٹ میں رہی تھی کوئی کمپٹیشن نہیں فیس کر رہی تھی ساری چیزوں کو ایزیلی ملتی تھی وہیں جوہر پوکھر تال آپ سب سے پانی بھی وہاں ہی تھی ایزیلی مل جاتا تھا ہیمین انٹرفیرنس نہیں تھا کیونکہ پبکل رہتی گیا دن ہوتا تھا ہم اس کو دماغ دے وہ چھپتی کہاں تھی دنے کی جگہ ایسی ہم نے کبھی نہ سنی نہ کبھی دیکھی مجھے ایک چیز سون میں نے آئی ہے آپ کے آسک بھائی اگر وہ اتنی چلاکتی جب ہاں کوئی ہومن نہیں جا رہا تھا تو چھپتی کیوں تھی وہ چھپتی میں پتانے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اکیلی رہتی تھی زیادہ دوڑ بھاگ کرتی تھی پوری رات مومنٹ پہ رہتی تھی تو اس کو کچھ مسکولہ ریلیکس ملتا ہوگا جہاں تک میری فیلنگ ہے کہ جیسے کوئی بارڈی تھکا ہوا آدمی بارڈی کو مساحت کرواتا ہے ڈبوات نائے لوگوں سے کوئی فہدر آتے ہیں تو اس کو کچھ ریلیکس کچھ آرام فیل ہوتا ہوں کہ وہ ہومن کی پریزنس ہو تھی نہیں نہیں تھی یا ہو سکتا ہوں کہ آتے جاتے دکھتے ہوں کوئی لوگ آج آتے ہوں کبھی رہ کرتے تو اسے وہ ایریٹیٹ کرتی ہو تھی ایریٹیٹ کرتی ہو یا اس سے پتا تھا کہ میں غلط علاقے میں ہوں تو مجھے ایسی رہنا ہے جب ایتنی چلاک تھی تو اسے یہ بھی پتا ہوگا اب یہ بھی پتا ہے نہیں آئی تو ہنڈر پٹسینٹ جہا تک مجھے پیلی بیت کے ایریٹ سے ہی ہوگا ہاں پیلی بیت ہی ہوگا لیکن کس سرکمنسٹانس میں آئی کس چیز کے ڈر کے آئی کہ ایکتم وہ اس جگہ چھپی تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو ایسا ایکسپیرینس ہو آؤ جیسے ڈر گئی ڈر کے اس جگہ کو سیف سمجھا لیکن کسی ہیومن پہ اس نے کبھی اٹیک نہیں کیا اور وہ بہت سمجھدار ٹائگریس تھی میں نے سنا تھا یہ اور بھی کہانی نیٹ پہ سنیے تو واقعی میں انہوں نے بھی اسے شاتر کہا اور سننے میں بھی یہ لگنا واقعی میں دیماغ تھی دیماغ والی تھی وہ ہم شوق رہا ان چیزوں کا تو ہم سنتے رہتے تھے ہم نے دوستوں کے ساتھ آئے اس جگہ کو گھوما بھی ہم نے دیکھا بھی اس ٹینکر کو بھی دیکھا ہم نے اس ڈرم کو یوٹیوب کو گوگل سے فوٹو لے گے اس کی لگا کے دکھاؤں گا دوستوں کیونکہ رات ہو رہی ہے میں اس جگہ پہ جائے سکتا ورنہ میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا کہ کہ کہاں سے اسے پکڑا تھا اور بہت زبردست میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کہ میں نے جو کہا ہے انسیڈنٹ اگر میں سب سے زبردست یہ ہی تھا یہ بڑے لئے کہ پھر رامپو کی تاب جائیں گے تو اس جگہ پہ جائیں گے وہاں ہے ابھی بڑا ایریا میں اور میں کہتا ہوں کہ بریلی سے فیلی بھید میں نے خواهد ہے ساٹھ ستر کلومیٹر ہوگا ساٹھ ستر کلومیٹر وہ چل کے آئی تھی اب چل کے آئی ہوگی تو بیچ میں گاہوں خیت سب پڑھوں گے تو صحیح بات ہے کہ کسی نے دوڑا لیا لوگوں نے دیکھے ہوتی ہے وہ سکتا ہے اس کو دوڑا لیا کیا ہوا کہ وہ ڈر کے ایک سیف زگا سمت کے اس کو گز گئی یا تو وہ گنڈوں کے کھیت میں پیدا ہوئی تھی جیسی ہمیں ایک آدمی نے بتایا تو گنڈوں کے کھیت میں جو ہاں پیدا ہوتے ہیں ٹائکر انہوں نے جنگل ہی دیکھا ہوتا تو وہ ہومن پریزن سے آوے ہوتے ہیں تو اسے یہ لوگ دندے سے پیتھوالے آس پاس دندے سے بھگا دیتے ہیں آپ نے بھی کئی ویڈیو دیکھیں کہ وہ دندے سے بھگا دیتے ہیں تو ہو سکتا اس کو ہومن کی پریزن پتا تو ہومن کو کبھی پریشان نہیں کرتی ہو می بھی کیا ہو سکتا بھائی ریزر ویڈیا کی وہ تو انسان تے گھل میں نہیں پاہی در کے چھوک گئی یہ کچھ کہانیاں ہیں جو ہمیشہ یہ سوال ہی بنا رہے گا کہ کیا تھا کوئی اس کے دل میں جاگے لیکن وہ اتنی ہیلتھی تھی کہ اس کو زو میں بھینا مناسب نہیں سمجھا گیا اس ٹائم بھی ہوا کہ اس کو کسی مطلب ریزر ویڈیا میں اس کو شفٹ کیا تھا پیلی بیت بھی ارادہ ہوا لیکن پیلی بیت چونکہ باس بیتا ہوا سے آئی ہوئی تھی تو اس لئے ڈر کے ہوئے ہو سکتا ہے دودوا میں بھیجا گیا اس کو دودوا میں بھیجا گیا اس کو تو ابھی ہو سکتا ہے پیلی بیت اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ وہاں پر میل سے کسی فائٹ کی بایت ریزر آئی یا کیا آئی تو دوبارہ اس کو بھیجنا مناسب نہیں سمجھا دودوا میں شفٹ کیا گیا جہاں تک بھیجا میں کہتا ہوں جہاں بھی وہ خوش ہو اگر زندہ ہے تو خوش ہو نیچرل ہیپٹیٹ میں جہاں رہا ہے خوش رہا ہے بہت اچھی واغن تھی ہو ہو سکتا ہوں کہ اس میں پیار لگیا ہو اس کی بیت بھی چل رہی ہو سکتا ہے اوپر والا جانے لیکن سن کے ایک خوشی بھی اس کے لئے بچاری کے لئے مجھے غم بھی ہوا کس حالات میں اس نے اپنے وہ پندرہ مہینے گزارے پندرہ مہینے وقت ہوتا ہے کتنا بھی ٹائم سپین اس کا ہے ابھی وہ زندہ ہو سکتی ہے تین چار سال کے اس وقت ہی دو چار سال یہ ہو گزار چکے ہیں ابھی ہوگی اور ہیلتھی ہوگی کافی سمیدار ریگریس چی دیکھو دوستو کیسے کیسے کہانی ہو جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا بڑی شاتر تھی واقعی میں شاتر اس لئے چلا اور اس سے اوپر حقیقت بات ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی یہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو ایک سیویلائز جو اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہر طرح کے لوگ انسان ہم ہر طرح کے بیوار والے لوگ ہم میں بھی ہوتے ہیں تو ہر طرح کے مجاز کے اگریسیو نہیں تھی ہمارا نیجر کسی کا اس سے والا کسی کا کبھی ریکارڈ نہیں شاہی تھی شاہی تو ہوتے ہی ہیں لیکن بچاری اگریسیو نہیں تھی لیکن آپ کی یہ بات اچھے لگی کہ اس سرگم سینسز میں آئی تو وہ میٹر کرتا ہے آگئی کوئی بات نہیں کہ اس سرگم سینسز میں کیا بیشاری گھر بیتی ہوگی کیا بیتی جو یہ ایکٹر کی چپی بننہ ٹائگر اتنا چپر نہیں رہتا اور واقعی میں سلوٹ ہے ان لوگ کو جنہوں نے یہ رسکیو انجام دیا اس کو سکسسفل گرا جو واقعی میں جو حسین مہا تھے اس طرح ہمتے ہیں میں نے کہا پیجا ساڑ لاگ رکھا ہے بیشاری چلو پیسے کو کچھ نہیں اپنی جگہ پہ پہنچ گی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا اپنے ہیبیٹیٹ میں اوپر والا واقعی میں خوش رکھے اسے تھاں پہ بھی ہوگی یہ دل سے دعا ہے اس کے لئے ٹائگرس کے لئے تو ایسی کہانی سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا جو لوگ نئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو سننے والے ہمارے چینل کو زیادہ شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں ان سے ہمیں بھوش ملے گا اور ہم آپ کے لئے اور اچھے محنت دل سے کام کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائے ٹائگرس ہمارے چینل میں ہمارے چینل ہمارے چینل چینل ہمارے چینل ہمارے چینل ہمارے چینل موسیقی